ایک بہت ہی گمہیر معاملہ اور جس کو لے کر کے آج سپریم کورٹ نے جو تلخ ٹپڑیاں کی ہیں راج سرکار کے روئیہ کو لے کر کے کئی سارے مہتپور سوال بھی انہوں نے پوچھے کی اس میں اتنی بھیلائی کیوں بڑھتی گی کیک رسپانس کیوں نہیں تھا جو سمیدن شیلتا کو درسات ہے کہ سرکار کسی معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے یہ بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے اسے پہ باتشیت کریں گے میں ساتھ باتشیت کریں گے جو مہمانوں سے پریشکار آئیتا ہوں آپ کو دو راجیتک دل کے نیتائیں بھارتندہ پاڑی پروکتہ انیلا سنگھ اور ٹی ایم سی پروکتہ سویم پروہیت ساتھی سپریم کورٹ دورہ گھٹیت نیشنل ٹاس فورس کے صدر سے پدمشری ڈاکٹر سومیتر راوت جی ڈاکٹر سومیتر میں آپ کے پاس پہلے آنا چاہتا ہوں کی جو لیٹس نیوز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹاس فورس بنائی ہے جو اس معاملے کے ایک پہلو کو دیکھے گی میں جانتے چاہتا ہوں کہ اس ٹاس فورس کا مینڈٹ کیا ہے اور آپ چکے اس کے صدر سے ہیں تو کیا ہونے والا ہے اس میں آہ تھانکیو ویری مچ نیرد جی مجھے آہ انوائٹ کرنے کے لیے جو ٹاس فورس کا مینڈٹ ہے وہ آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا آہ جسٹس شاندری چون نے بڑا کلیرلی اپنے ججمنٹ میں مولا ہے اس میں جو دو چیزیں ہیں جن پہ آہ ہمیں فوکس کرنا ہے کی ہنسا کو کیسے پرونٹ کیا جائے اور سرکچہ ڈاکٹر کو کیسے دی جائے تو جو ٹاس فورس کے لیے انہوں نے لکھا ہے پرونٹنگ وایلنس اگینس میڈیکل پروفیشنل تو یہ ہنسا نہ ہو دوسرا انہوں نے لکھا ہے کی سرکچہ کیسے پروائیڈ کی جائے کی نیشنل پروٹوکول بنے جس سے کی ڈگنی فائیڈ اینڈ سیف ورکنگ ہو ورکنگ کنڈیشن ہو ڈاکٹرز ریزیڈنٹ انٹرنز نرسز اینڈ آل میڈیکل پروفیشنل تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے جو ٹاس فورس ہے وہ ریکمینڈیشن بنائیں گے اور نیرت جی میں انگلینڈ میں تھا سترہ سال میں نے ساری اپنی ایڈوانس ٹریننگ انگلینڈ میں کری تھی اور پھر میں وہاں کنسلٹنٹ بھی تھا سرجیکل ٹیوٹر بھی تھا روائل کالیج آف سرجنز آف انگلینڈ کا تو جتنے سرجیکل ٹرینیز تھے ہمارے کسی بھی سپیشیلٹی کے تو ان کی ٹریننگ جو ٹریننگ تھا اس کا ہم لوگوں کو دائتو تھا اور ہم لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کوئی بھی وائلنس ہو کسی بھی ریزیڈنٹ ڈاکٹر سے کے ساتھ اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے اور ہم سیو ورکنگ ایٹموسفیر دیں اپنے ڈاکٹرز کو کام کرنے کے لیے کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز لوگ چوبیس گھنٹے چھتیس چھتیس گھنٹے کام کرتے ہیں اگر ہم لوگ سیو ورکنگ ایٹموسفیر نہیں دیں گے اور ڈاکٹر کو فیر ونا رہے گا وائلنس کا وہ اپنا کام کیسے کر پائیں گے میں بارہ سال پہلے میں سرگنگا رام ہسپٹل میں آیا تھا میں چیئرمن ہوں سرجیکل گیسٹو جی آئین ایچ پی بی اونکو سرجری کا اور میمبر ٹاس فورس ہوں نہیں میمبر ہوں بورڈ آف منیجمنٹ سرگنگا رام ہسپٹل کا ہمارا جو ہسپٹل ہے وی آر دا لارجیسٹ ڈی این بی آہ ٹریننگ پروگرام تو ہمارے یہاں تین سو چالیس ڈاکٹر ہیں جو کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کرتے ہیں جی ہم نے جو بھی ہمارے منیجمنٹ بورڈ کے میمبرز ہیں ہمارے جو چیئرمنٹ آہ منیجمنٹ بورڈ کے ڈاکٹر آجے سروپ اینڈ ٹرس سوسائیٹی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر رانہ وہ لوگ پورا خیال رکھتے ہیں کہ سو می سر کمپلینٹ ہو اس میں ایک چیز سمجھائی ڈاکٹر صاحب ہاں جی اس اس وقت لازلی دو طریقے کی ہم لوگ ہسپٹل دیکھتے ایک بہت بڑی ہے پرائیویٹ اور ایک سرکاری سب سے زیادہ کہاں دکت آتی سرکاری والوں میں یا پرائیویٹ میں بھی سرکشای بہت زیادہ کمی ہے دیکھئے یہ ایسے جج کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ہے میں نے اپنی بیسک ایم بی بی ایس ایم ایس اور جو رجسٹرارشپ مولانا آزاد میڈیکل کالیج سے کری تھی ایلن جے پی ہسپٹل جو ڈیلی میں ہے مولانا آزاد میڈیکل کالیج ہم نے کبھی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کیا تھا ہمیں معلوم تھا ہم کام کرنے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے جو بھی سرکشہ ہوگی وہ پروائیٹ کی جائے گی جی اب یہ ہے کہیں نہ کہیں جو سسٹم کے جو گورننس ہوتی ہے سسٹم کا دیکھا جاتا ہے کہ دکت کہاں ہے اگر آپ نے پہلی بار ہی کسی نے کمپلین کیا ہے آپ نے اس کو نوٹس کیا اور اس کو آپ نے سوٹ آؤٹ کرا وہ دوسری بار ہونا نہیں چاہیے جی ڈاکٹر سب ایک چیز بتائیے مجھے جیسے آپ لوگ تو آپ تو خیر بہت سینئر ہے ہسپٹل لمبے سوٹ تک کام کیا آپ لوگوں کی یعنی ڈاکٹرز کے ہسپٹلز کے پولیس سے کیسے سمبند ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ جیسے کچھ گھٹنا ہو گئی فون کرتے ہیں تو کیا ریسپانس ملتا ہے ہمارے پولیس والوں سے بہت اچھے سمبند ہیں جو ہمارا لوکل تھانا ہے نیو راجندر نگر کا اگر ہم لوگ کبھی بھی ان کو بلاتے ہیں وہ تورنت آتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہیں جیسے دین ہو گئے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہو گئے میڈیکل ڈاریکٹر ہو گئے یا چیئرمن ہو گئے اگر وہاں پر ڈھیلائی ہو جائے تو پھر دکت ہوتی ہے اس میں آپ کو بالکل سٹارٹنگ میں ہی جو بھی دکت ہے اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو اس کے لیے جو بھی آپ کے ایفرٹس ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی دین گربڑ کرتے ہیں کیا نہیں نہیں گربڑ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بھی گربڑ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ہسپیٹل میں کمیٹی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہر چیچ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی فیمیل کمپلین کرتی ہے تو ہماری کمیٹی میں جتنے سینئر فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کمیٹی کے پاس جاتا ہے کمیٹی اپنی ریپورٹ بناتی ہے اور جو بورڈ آف مینیجمنٹ چیئرمنٹ سیکریٹری چیئرمنٹ ٹرسٹ وغیرہ وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں لیکن یہ ہی ہے ایکشن پرانت ہونا چاہیے اور جو بھی آپ کے وہ ہیں کہ جہاں پرابلم ہے اس کو کریکٹ کرنا بہت جروری ہے جی ڈاکٹر سکسینہ ابھی آپ نے سوامی جی کو سنا جو آپ لوگوں سرکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی